آہ کل کنٹرمز کے اس خاص شمار میں خوش آمدید ہمارے ساتھ آج حتاکہ آپ کو بتانا چاہیں گے جس طرح سے کل ریزلٹ جو ہے جمعہ کشمیر میں یعنی دس سال کے بعد جو اسمیل انتخابات ہو اس کے بعد جو ہے کل ریزلٹ سامنے آئے جس میں نیشنل کانفنس سب سے بڑی جماعت ابر کر آئی تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت آہ جمعہ کشمیر کے معروف صحفی اور آہ پلٹیکل انیلسٹ زاہید مشنق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے زاہید ص تو طور پر کل یعنی یہ کہیں گے کہ نیشنل کانفنس ایک بڑی پارٹی آہ آہ ابر کر سامنے آئے کہ کامیابی کے جمعہ یعنی جمعہ کشمیر میں اگرچہ اس وقت دیکھا جائے کہ نیشنل کانفنس جو ہے اس وقت بڑی پارٹی آہ سامنے آہ تھا کہ لوگوں کو چاہ کچھ کہیں گے سر آہ خورشید بھائی میں سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو السلام علیکم کہوں گا تو میرا جو ابھی تک جو میں نے الیکشن پہ جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں بلکل گیر متوقع نتائج ہیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے کسی پارٹی کا کلین سیپ ہوگا یا بھارتی جنتہ پارٹی پھر وہی وہ جمعہ نشین پارٹی بن کے ابرے گی پانگریس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جمعہ سے ایک سٹیٹ لے رہی ہے تو یہ پی ٹی پی سے یہ حالت ہوگی ایسا نہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس انداز میں الیکشن ہوئے اور جو حدشات یا تحفظات شاید نتائج کے حوالے سے تھے وہ غلط سب غلط صاحب پڑے پھیر الیکشن ہوئے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا لوگوں کو بولنے کی آزادی تھی جو بھی الیکشن میں آنا چاہے آٹھ سو ترہتر یا آٹھ سو آٹھ ہیس ہی ہمارے کانڈیٹ یہاں پہ تھے لیکن اس میں بڑے افسوس کی بات ہے اس میں ترتالیس خواتین تھی اب یہ رنبی چوڑی بحث ہے اس پہ آگے چل کے کبھی بات کریں گے تو نتائج جو ہمارے پاس ہیں یہ میرے حساب سے دوہزار چودہ کے نتائج سے مختلف نہیں آپ دوہزار چودہ پہ نظر ڈالیے بھارتیا جنتہ پارٹی نے جمعہ سے سنتیس میں سے پچیس سیٹیں نکالی تھی پی ڈی پی نے کشمیر سیٹو میں سے اٹھائیس نیشنل کانفرنس پندرہ اور پیپلز کانفرنس نے دو سیٹیں نکالی تھی یہ پنتالیس بنتی ہیں اب کی بار بھی علاقائی سطح پہ آپ دیکھیں نیشنل کانفرنس بیالیس پی ڈی پی تیم اور پیپلز کانفرنس ایک عوامی اتحاد بھارتی ایک یہ چائلیز بنتی ہیں تو جو موسی بھارتیا جنتہ پارٹی نے اپنی سیٹوں کی تعداد میں چار کا اضافہ کیا وہ انہتیس پہ پہنچ گئے لیکن وہاں پہ چھے سیٹوں کا اضافہ ہوا تھا دوہزار چودہ کے مقابلے میں نتائج غیر متوقع بھی ہیں لیکن ایک لحاظ سے حوصلہ عبضہ ہیں کہ کم از کم یہ تو ہوگا کہ دو پارٹن کے ایک مضموط سرکار ہم آئینے والی دنوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بتایا کہ سر کیا واقعی میں لگ رہا ہے آپ کو کی اسی ہفتے میں جو ہے سرکار بن پائے گی کیا ابھی جو رضاون جس طرح سے کولیشن یعنی جس میں یہ کہیں گے کہ کانگریس بھی ہے سی پی آئیم بھی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کب تک لگ رہا ہے کہ سرکار بنے گی یہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اصابی وزیرالہ جو دوسری مرتبہ وزیرالہ بننے والے ہیں جا رہے ہیں انہوں نے کل لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے تو میں نائز دین کے لیے بولوں کہ لیجسلیچر پارٹی جو منتخب جو نائی بیمرانی اسمبلی ہیں ان کا کل اجلاس ہوگا اس میں بہت زیادہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کے حساب سے عمر عبداللہ صاحب کو پارٹی کا لیڈر جو بعد میں ایوان کا لیڈر بھی کہلاتا ہے ان کو منتخب کیا جائے گا ممکنہ طور پر کانگریس کے جو چھے میمرانی اسمبلی وہ بھی اس میٹنگ میں ہوں گے تو یہ متحدہ طور پر عمر عبداللہ صاحب کو یہ لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر بنائیں گے اس کے بعد وہ کلیم لے کر یا دعویٰ لے کر لیفٹ ہینڈ گورنر کے حافظ جائیں گے وہاں پہ یہ نئی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کریں جس طرح سے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب یعنی یہ کہیں گے جب بندیٹ باٹنے کا جب ٹائم وقت آیا اس وقت نیشنل کانفرنس سے کچھ لوگ جو ہے وہ نکل گئے وہ انہوں نے بیسے آزاد امیدوار جو ہے الیکشن کانٹسٹ کیا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے جیت حاصل کی ہے جیت درج کے تو کئی نئے کئی یہ کہیں گے کہ اب نیشنل کانفرنس جمعو سے لے کر کشمیر ہر جگہ پہ ہم نے آتا کہ میرے بھی ایک ساتھی سے بات ہو اس نے کہا کہ جمعو کے بھی ان علاقوں میں جہاں پہ نیشنل کانفرنس نے اپنے کنڈیٹس اٹھایا تھے تو وہاں پہ بھی اچھی خاصی تعداد ہے وہ اگرچہ وہ آہ کامیابی آہ حاصل نہیں کر پا ہے لیکن وہاں پہ جو شرح ہم نے دیکھا وہ ووٹوں کی تعداد جو وہ اچھی خاصی ہے بنیز میں دیگر سیاسی جمعات کے تو کیا کچھ کہیں گے سر ابھی بتایا جا رہا کہ وہ لوگ بھی جو آہ نکلے تھے وہ گھر واپسی کرنے جا رہی ہیں نیشنل کانفرنس کے لیے یہ نتائج جو میں یہ کہوں گا ایک نیا سورج نیشنل کانفرنس کے لیے تلو ہو ہے پھر ایک بار نیشنل کانفرنس یہ بول سکتی ہے زور سے بول سکتی ہے کہ یہ ریاست گیر پارٹی ہے جہاں کانگ اس کی اتحادی جماعت کانگریس نے جمعو سے صرف ایک سیٹ راجوری سے حاصل کی وہیں نیشنل کانفرنس جمعو سیٹے سے بہت ساری سیٹے شاید دس سے زیادہ سیٹے حاصل کر چکی ہے تو نیشنل کانفرنس کے لیے ایک اچھا سنہرہ دور ہے یہ نیشنل کانفرنس ریاست گیر پارٹی بن کے اوبری ہے لیکن اب اس پارٹی کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اب اس کو سیاسی میچورٹی کا مزاہر کرنا پڑے گا جیسے کہ عمر عبداللہ نے آج بولا کہ ہمیں حکومت بہت وہ سوچ سمجھ کے چلانی پڑے گی ہمیں عوام کے جو توقعات ہیں ان پر اترنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ جو کچھ انہیں نے بولا آج ان کی یا میڈیا سے بات ہوئی تھی تو نیشنل کانفرنس کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پھر ایک بار آہ طویل عرصے کے بعد یہ ریاست گیر پارٹی کے طور پر اوبری جی اب بلکل زیادہ صاحب جس طرح سے آپ بلکل آپ نے کہا کہ آہ جو بجرد فرمائے آپ نے کہ عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ آہ جو سرکار ہمیں بنانے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر بنانے ہیں تو کیا لگ رہے آپ کو کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے کہ کیا سٹیٹ ہوڈ رسٹور کرنے میں یہ کس طرح سے مرکزی سرکار کو مائل کر پائیں گے یہ انہوں نے عمر ترجی ہماری یہی رہے گی کہ ریاست کی جو درجہ ہے وہ ہمیں واپس ملے تو ظاہر سی بات ہے مرکز میں بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار ہے یا انڈی سرکار کہی ہیں انڈی اے سرکار تو یہی جو میں ذمہ داری کی بات کر رہا تھا الیکشن میں آپ بہت کچھ بولتے ہیں لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہیں حکومت بناتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں آہ بڑھ جاتی ہیں آپ کو جدہ ذمہ دارانہ بننا پڑتا ہے تو اب یہ منصر ہے نیشنل کانفرنس کی قیادت پر ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ کس طرح تعلقات کو استوار رکھتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ نکلے گا کہ وہ مرکز کو اس چیز کے لئے قائل کر سکتے ہیں کہ ریاست کا درجہ بحال کرنے سے یہاں کے کیا فوائد ہیں اور عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا جی خورشید بھائی دائی سر یہ بتا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ آپ پچھلے پچیس سال سے بھی زائد عرصہ ہو گئے آپ کو صحافت میں اور آپ ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصے پریٹ فارم پر آپ لکھتے بھی ہیں تو سر کیا لگ رہے آپ کو کہ پی ڈی پی کا اگر ہم دیکھا جائے کہ جمعہ کشمیر میں بلخصوص کشمیر ڈیوجین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ کہیں گے کہ آپ تین لوگوں تین یعنی سیٹو پر سمٹ کے رہ گیا تو بجوہت کیا ہوگا کہ پی ڈی پی اتنا جو ہے اس کو اتنا نقصان ہوگا ایک سیٹ پہ بولوں گا کہ پی ڈی پی کا جو بونیادی سیٹ اپ ہے جو گراؤنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے ہلکا ستہ پہ بڑاک ستہ پہ وہ مجھے کمزور نظر آیا وہ اس لئے نظر میرے لیے التجا مفتی کی بشگہڑا میں ہار میرے لیے حیران کون تھی کیونکہ بشگہڑا ان کی ابائی اپرا ابائی علاقہ تھا تو سم لوگ یہی توقع کر رہے تھے کہ اگر کوئی سیٹ جیتے نصیت جیتے پی ڈی پی لیکن بشگہڑا کی سیٹ نکال پائے گی تو پی ڈی پی کے لیے ایک یہ شاید انٹرن کا وقت ہے تو لیکن وہ ان کی پارٹی کی صدر محبا مفی کل ہی انہوں نے بولا منگل کے روز کہ سیاست میں اتر چراب آتے ہیں اب یہ منحصر اس بات پر ہے کہ وہ آنی پارٹی کو کیسے سمجھتی ہیں تو کیسے وہ جو شاید کچھ لوگ ادھر ادھر چلے گئے تھے اگر وہ واپس پی ڈی پی میں آ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ پھر ایک مضبوط سیاسی آواز کے طور پر پی ڈی پی اگریں سر یہ بتا ہے کہ زیادہ سر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھانوے کے بعد ریشل کانفرنس کو اتنا بڑا بندیٹ ملا ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا جو پہلے رشتے تھے ریشل کانفرنس اور مرکزی سرکار کے درمیان کافی زیادہ نزدیکیاں تھی تو کیا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ نزدیکی آ سکتی ہے پہلے میں خورشید صاحبا کو بولو چھانوے اور دوہزار چودہ کا موازنہ مات کریں نیچ چھانوے کے الیکشن مختلف حالات میں ہوئے تھے ووٹنگ پرسنٹیج بھی بہت کم تھی تو اب کی بار جو ووٹنگ پرسنٹیج کا ساٹھ پیصد سے زیادہ رہا تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ عوام نے آپ پہ جو اعتماد کیا ہے اس اعتماد پر آپ کیسا کھرا اترتے ہیں تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ پولٹیکل ریلیز میں یا سیاسی جلسوں میں بان بازی جب آپ کرتے ہیں تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن جب آپ حکومت بناتے ہیں تو حکومت کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ یا وزیر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں تبدیل بھی ہوتی ہے اور بڑھ بھی جاتی ہے اب یہ امتحان ہے عمر عبداللہ صاحب کی سیاسی ذہانت اور ان کی قیادت کا ایک امتحان ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ کس طرح بہتر تعلقات رکھ کر ریاست کی بحالی اور جمعہ کشمی کے مفادات ان کا کیسے تحفظ کر پاتے ہیں ہاں بلکل زائے صاحب جس طرح سے آپ نے بلکل کہا کہ اب چھیانوے اور چودہ وہ قدر مختلف تھا جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک پورا من طریقے سے اور اس کے ساتھ لوگوں نے کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں لیکن اس کے ساتھ کیا لگ رہا ہے آپ کو جس طرح سے ابھی نیشنل کانفرنس کا جو منفیسٹو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ دس کلو چاول دیں گے گیس دیں گے تو کیا لگ رہا ہے کہ پچھلے بار بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو سرکارے ہیں انہوں نے جو منفیسٹو منفیسٹوز بنائے ہیں تو مکمل طور پر جو ہے نہیں ہو پاتے تو کیا لگ رہا ہے اس بار کیا کچھ ہو سکتا ہے خورشید صاحب میں ابھی تک یہاں جو علاقائی جماعتیں ہیں یا علاقائی جو ہماری سیاسی قیادت ہے میں ان کی کار کرتی کیونکہ جب ستہ برسوں میں دیکھتا ہوں تو میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ یہ بہت کچھ بولتے ہیں لیکن بول کے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو بول ہم نے بولے ہیں ان بولز کو یا ان اکلمات کو کیسے عملی جامع پہنائے جائے سب سے پہلی ذمہ داری جو عمر عبداللہ کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کی کابینہ کی جو تشکیل ہے وہ کابینہ میں کیسے لوگوں کے لے کے آتے ہیں کیا وہ کابینہ میں جو جمہو کشمیر کے ہمارے بیس ازلہ ہیں یا اگر ان کو جمہو کشمیر کو تقسیم کرے یہ چھے کھتوں میں آتا ہے ایسے ہمارے کشمیر میں نارد کشمیر سب کشمیر سینٹر کشمیر آتا ہے ایسے جو مو ہمارے ہیں جو مو سینٹر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے خطے پیر پنچال آتا ہے یا وادی اچناب آتا ہے تو اسی ریپرزنٹیشن کو دینی پڑے گی ان کو کابینہ کی تشکیل ایسی کرنی پڑے گی کہ ہر کھتے میں وہاں پہ نمازیگی ہو اہلیت کی بنیاد پر ہو دوسرا ان کو اپنی کابینہ کو اس لحاظ سے بھی باعتبار بنانا پڑے گا کہ اس میں جو کیونکہ کل سے ہمیں پڑھ رہا تھا نیوز رپورٹس میں کہ جی نیشنل کانفرنس کے اتنے ایک دو ہندو کنڈیٹ کامیاب ہو گئے ہیں تو اب اس چیز کو یہ جو خدشات ہیں علاقائی سطح پر اُبھارے جاتے ہیں ان خدشات کو دور کرنے کے لئے عمروب درہ صاحب کو اپنی کابینہ میں جمہو کو معقول نمائدی دینی چاہیے جمہو سے میری مراد پورا جمہو کھتا بھی ہیں اور وہ علاقہ بھی جمہو کا جہاں پہ بھارتی اجندہ پارٹی نے زیادہ سیٹے حاصل کی ہیں وہ جب یہ کریں گے تو آپ جو آپ کی اصلی بات پہ میں پہنچ جاتا ہوں ہر بار یہ جو ہماری پالسی ساز ہیں یہ میں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان سی پالسی کس بنیاد پر بند جمہو کشمیر کشمیر کا کھتا تین چیزوں پر مونے جیسے یا تو ہمارا ٹیوریزم ہے یا ہمارا اگریکلٹر ہٹیگلٹر چلو یا ہمارا ٹیوریزم تو یہ حکومران تھوڑا سا پیچھے جائیں اپنا احساب کریں خود کو اکاؤنٹیبل بنائیں تو کم اس کم یہ توجہ کریں چلو لاکھ اختلاف سے ہی جو ایل جی کی انتظامیہ تھی تو ہے ابھی تو انہوں نے کم اس کم ٹیوریزم سیکٹر کو تو باہر کیا اب now is the responsibility of new government کہ آپ ہریکلٹر سیکٹر کو ہارٹیکلٹر سیکٹر کو کیسے اسٹیبیش کرتے ہیں اس میں کیسے توفصیل اس کو ایکسپنشن دینے کی ضرور ایسے نہیں کہ ایک باپ کے چار بچے ہوئے تو وہ چار کمروں میں بیٹھ جاتا ہے وہ اس کے بعد آٹھ یا چھے کمرے بھی بناتا ہے تو ان کو ایک تو ہے ہارٹیکلٹر سیکٹر اور اس کو دوسرا سب سے بڑی بات میں گزارش کروں گا راجبان ہو رہے ہیں تو یہ ایک احسان اس قوم پہ کریں کہ جو یہاں پہ اگریڈین لاز ہیں زمین سے متعلق جو قوانین ہیں اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم اس کم یہ کریں کہ جو ہمارے پاس زمین بچی کچی ہے پیداواری ارازی جس میں باغات کی ارازی ہے جس میں ذریعہ ارازی ہے دھان کی فصل جہاں ہوگائی جاتی ہیں وہاں پہ کمرشن اور ریزیڈنشل جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان پر کم اس کم بیس سال کے لئے پابندی لگائے جائے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اور کم وقت میں کرنا پڑے گا اس کے لئے ان کے پاس منصوبہ ساز ہونے چاہیے پانچی ساز ہونے چاہیے ابھی میں نے بولا کہ ان کی جو قابینہ میں ہیں وہاں پہ پڑے لکھے لوگوں کا ہونے بہت ضروری ہے ان کو پھر اسی حساب ذمہ داری بھی دینی چاہیے کہ کون سا جو ہمارا منسٹری ایم ایل اے اس پہ کیا کپیبورٹی ہے اسے اسی منسٹری میں دانا جانا ہے شکریہ ازائد صاحب وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ موجود